بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی میری گفتگو کا انوان ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال تو اس کا آگاز کرنے سے پہلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نصب اور خاندان کی آپ کو کچھ معلومات فراہم کر دوں نام عبداللہ ابو بکر کنیت صدیق اور عطیق لقب تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ان کی ابو کحافہ تھی جبکہ آپ کی والدہ مترک امہ کا نام سلمہ اور ام الخیر کنیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب چھٹی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ابھی سوا دو سال ہوئے تھے کہ آپ نے مرتدین منکرین زکاة کے خلاف جہاد کیا موسم خوب سرد و خنک تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گسل کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا اور وہ بخار تقریباً پندرہ دن تک قائم رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اس قدر کمزور ہو چکی تھی حالت اتنی کمزور تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد جانے سے بھی معذور ہو گئے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرے وسال کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے خلافت کا مشورہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت عبد الرحمان بن عوف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہی جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے تشدد کے باعث بعض صحابہ ان پر یقین نہیں رکھتے تو پھر حضرت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ کس قدر تشدد کرنے والے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تلہ جب اس کے اوپر خلافت کا وزن پڑے گا تو وہ خود بو خود ہی نرم ہو جائیں گے ایک اور صحابی نے یہی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے ان کو مقرر کر کے جا رہا ہوں تو جب خدا تعالی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میرے نزدیک وہی اللہ کا نیک بندہ تھا جسے میں نے مقرر کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت مزید سے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اہدنامہ اخلافت لکھوانا شروع کیا ابھی کچھ الفاظ ہی لکھے گئے تھے کہ آپ کو غشہ آ گیا تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام لکھ دیا اور جب ہوش آیا تو آپ نے وہ پڑھ کے سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے میرے دل کی بات لکھ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیت المال کی میرے پاس صرف دو ہی چیزیں موجود ہیں ایک لونڈی اور دو اونٹنیا میری لہتت کے بعد یہ چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن کے بارے میں کہا کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہی میرے لئے کافی ہے تو میں نے کہا کہ کفن تو نیا ہونا چاہیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ کہا کہ نئے کپڑے زندوں کے لئے زیادہ بہتر ہیں بجائے مرتوں کے اس لئے اسی کو دھو کر انہی پرانے پھٹے کپڑوں کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے مجھے کفن دے دینا پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آج کیا دن ہے بتایا گیا دو شمبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک کب ہوا تھا تو بتایا گیا کہ دو شمبہ کو ہی تو آپ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اسی رات خالق حقیقی سے جا ملوں اور اسی وقت اللہ باقی ذات نے آپ کی یہ دعا پوری کر لی اور دو شمبہ کی رات ختم کرتے ہی تری سٹھ برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گسل مبارک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیا آپ کا نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر مبارک میں اتارا یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے خالق کائنات اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے موسیقی